سولہ سے چوبیس کے بعد کیا ہوگا اگر ٹیکنوکریٹس نہیں ہے سر ابھی تو آپ بات کریں آپ نے فیچ کی بات کی تو وہ سی کے اوپر رہ رہا ہوں گا آپ نے کہا نا کہ وہ ٹیکنوکریٹس نظر نہیں آرے لیکن سولہ سے چوبیس میں چینج ہو جائے گی وہ کیا ہوگا دریمہ صاحب ساری چیزیں اگر آگست کی بھی مجھ سے پوچھ لیں گے سپٹیمبر کی بھی مجھ سے پوچھ لیں گے اکٹوبر کی بھی مجھ سے پوچھ لیں گے آئین میں ایک جگہ لکھا ہو ہے تین دن میں آپ نے ریسائیڈ کرنا ہے اور تشریح آئی ہے کورٹس سے پندر دیں گی تو اس کنفیوزن کے بیچ میں یہ تو اپلیکیبر ایملیمنٹیشن اس کی نہیں کرے گی گورنمنٹ الیکشن کمیشن نہیں کرے گا الیکشن کمیشن کرے بھی دے گا تو ایکچولی تو گیم آنی ہے سپیکر کے پاس سپیکر بیٹ جائے گا اس کا امیونٹی ہے اور تصادن ہے نا کنفلکٹ ہے کنفیوزن ہے نا ایک جگہ تین دن جدہ جو لکھا ہوئے وہ تین دن ہے آپ نے تشریح کر دی تشریح کرنے کا آپ کا رائٹ ہے ری رائٹ کرنے کا رائٹ آپ کے پاس بھی نہیں ہے کورٹس کے پاس بھی نہیں ہے وہ پارلمنٹ کا کام ہے اس میں تین دن لکھے آپ نے پناہ دن کر دی ہے تو یہ کنفیوزن کے اندر امپلیمنٹیشن تو کرنی ہے گنمنٹ نے وہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے پاس بھی میرٹ ہے وہ ڈیلے کرے گی نوے دن میں آپ نے الیکشن کرانے تھے کے پی کے اندر اور ادھر لاہور میں پجاب میں کرا دی تھا ہم نے شبخون مارا گیا تھا آئین کی دہیاں ہو رہی نہیں کچھ کیا تھا اس کے بعد سزائل ہونے کسی کو نہیں ہوئی آپ نے انٹرویو کے لیے ہمیں بلالی ہے آپ ہیں انکر ہم گیسٹ بھی پہنچ گئے ہیں کیمرامین کہتا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں نے رولیں نہیں کی کامرا کیا کہنے ہیں وہ جان سے مار دیں گے اس کو سپریم کورٹ جو مردی آرڈر کرے ایمپلیمنٹ نہیں کرے گی یہ بتا رہے ہیں آپ سر کیونکہ آئین میں ایک کنفیوزن کریٹ ہو گیا آپ پہنے ہیں کہ حکومت عمل طرح میں نہیں کرے گی میں تو اور کہا کہا فارسی میں ہو رہا ہوں سیدھا ہی بتا رہا ہوں کنفیوزن نہ نہ کہہ کہ حکومت نے تیہ کر لیا کچھ نہیں کر رہا حکومت نے تیہ بیسس پہ کیا ہے نا سر حکومت کی بھی کرنے بھسانے سے پہلے میں یہ تو بتاؤں گا میں لکھا ہوا تین دنیا اور پندہ دنیا تشریح آگے تو اس پر کنفیوزن کا فائدہ اٹھاتے ہو کیا کریں گے